بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کوئی کرنٹ افیرز سیشن کے اندر آپ کا ویلکم ہے اور کرنٹ افیرز میں آج ہم بات کرنے لگیں جی انڈرسٹینڈنگ دا سرچ ان ملیٹنٹ اٹیکس ان پاکستان اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور یعنی ایک رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے اور یہ رپورٹ ایک تنگ ٹینک اسلام آباد بیس جو ایک تنگ ٹینک ہے اس نے ایشو کی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے اندر جو ہے وہ دہشتگردی کے لیمٹ کیا رہی اور کتنی زیادہ وہ بڑی مارس کے مقابلے میں یعنی کمپیریزن ہے مارس کے مقابلے میں کہ اپریل کے اندر وہ کتنی بڑی تو آپ اسے جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں اس کا ریفرنس جو ہے وہ ٹیرزم یا دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے کوٹ کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی کیا ریپورٹ کہتی ہے اور کیا بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو دہشتگردی ہے ایکچولی میں وہ کس لیول پہ گئی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اس ریپورٹ کا جو انٹرڈکشن ہے وہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا جو ہے سیچویشن ہے تو اوورویوز میں کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ریسنٹ ملیٹنٹ اٹیکس ہے پاکستان میں اس کی بات کی گئی ہے اور خاص کر کے جو کی پی کے ریجن کے اندر جو کیونکہ سب زیادہ کہاں پہ ہوئے کی پی کے ریجن کے اندر ہوئے تو کی پی کے ریجن کو یہاں پہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا اور یہ ریپورٹ جو ہے وہ کس نے دی ہے یہ دی ہے پاکستان انسٹیوٹ آف کانفلیکٹ انڈ سیکیورٹی سٹیڈیز پی آئی سی ایس ایس یہ ایک تنگ ٹینک ہے جو کہ اسلام آباد بیس ہے ٹھیک ہے اور اس کی یہ ریپورٹ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ بھئی کس طرح سے جو ہے وہ ملک کے جو سیکیورٹی ڈائنیمکس ہیں ایکچولی میں وہ کہاں جا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ریپورٹ کیا بتا رہی ہے کہ جو ٹیرسٹ اٹیکس ہیں وہ بڑے ہیں مارچ کے مقابلے میں اپریل میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں اوورال تو ہم سیکیورٹی کے معاملات میں کیا آگے جا رہے ہیں یا پیچھے سو اس کا مطلب ہم پیچھے جو ہے وہ جا رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے کیوں کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا ملک جو ہے وہ ایک نومیکل اس ٹائم پہ بہت زیادہ مشکلات میں ہیں بہت زیادہ حالات اس کے خراب ہیں تو ہم فورن ڈائریکٹ رینسمنٹ کیسے آئے گی جب ہمارے ملک کے حالات ہی جو ہے وہ اتنے برے ہوں گے اچھا اسی کے اندر مزید اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپریل 2024 کے اندر کیا جو ہے وہ لسٹ دی گئی ہے سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ 77 جو ملیٹنٹ اٹیکس ہیں وہ ہوئے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یعنی 77 جو ہے وہ اٹیک ہوئے اپریل 2024 کے اندر جس کے اندر 70 فیٹیلٹیز ہوئی ہیں یعنی کہ 70 کے قریب امواد ہوئی ہیں جس میں 35 سویلینز اور 31 سیکیورٹی پرسنل جو ہے اس کے اندر وہ شہید ہوئے ہیں یعنی 35 سویلینز تھے اور 31 سیکیورٹی والے تھے سو اس کا مطلب جو سویلینز ہیں ان کے امواد زیادہ ہیں اور 67 جو ہیں وہ ان کے اندر ان کو یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ انجرڈ ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں وہ تو یہ نمبرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو پچھلا مہینہ ہے مارچ کا اس کے مقابلے میں یہ نمبر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے مارچ کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مارچ کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں مارچ کا اور اپریل کا تو دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 38 پرسنٹ صرف ایک مہینے کے اندر 38 پرسنٹ جو ہے وہ انکریز ہو گیا مارچ سے لے کے اپریل تک جو ہے یہ میلٹنٹ اٹیکس جو ہے یہ زیادہ ہوئے ہیں یعنی صرف ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور 9 پرسنٹ ہم نے دیکھا جو فیٹیلیٹی ریٹس ہیں وہ تھوڑا سا ڈیکریز ہوئے ہیں ایک کے اندر یعنی کہ یہ امواد جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے ٹیک ہے لیکن کم سے کم جو اٹیک ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور اس میں ہمیں نمبر میں کوئی انجریز جو ہیں وہ اتنا ہی ہمیں نظر آتے ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہمیں نظر آ رہا یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا رسپانس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے کیا کیا تو الٹیمیٹلی سیکیورٹی فورسز کے حوال سے بھی یہاں پہ باتچیت کی گئی ہے کہ انہوں نے آگے سے رسپانس دیا اور 55 جو سسپیکٹ سے ملیٹنٹس ان میں سے بارہ کو جو ہے وہ کل کیا گیا یہاں پہ اپریل کے مہینے کے اندر پچپن کے اوپر شبہ گیا اور ان میں سے جو ہے وہ بارہ کو صرف مارا گیا باقی سارے کے سارے بھاگ گئے بچ کے جو بھی ہوا ان کے ساتھ اور 55 پر مارس کے مہینے کی بنسبت تو اس سے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی جو ادارے ہیں وہ بھی فل ٹائم جو ہے وہ انگیج کیے میں سلسلے کے ساتھ اس کو اسی طرح سے آگے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں جو فیزیکل فیکٹر ہیں جوگریفیکل فیکٹرز اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جیسے میں نے آپ کہا کہ کے پی سب سے ٹاپ پہ ہے اب کے پی میں دیکھیں تو سیونٹی تھری پرشنٹ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اپریل کے اندر جو ہے وہ یہ پورا سلسلہ ہوا تو کے پی سب سے زیادہ ایفیکٹیڈ ہے یہاں پہ اس میپ کے اندر بھی آپ دیکھئے تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوہزار تیس کے اندر بھی کے پی سب سے زیادہ جو ہے وہ خاص کر کے یہ جو ریڈ ایریاز ہیں یہ جو ہماری ایجنسیز ہیں یہ ایریاز جو آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ ایریاز سب سے زیادہ ایفیکٹیڈ ہوئے اس دہشتگردی گنجے کے طور پر باقی ایریاز کے بنسبت اور اگر ہم دیکھتے ہیں باقی ایریاز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہوئے لیکن کے ای پی کے خاص کر کے جو ڈسٹرکس ہیں ڈی آئی خان ہو گیا لکی مروت ہو گیا بنو ہو گیا یا جو ٹانک ہے یہ ایریاز سب سے زیادہ جو ہے ساؤترن ڈسٹرکس جو ہیں یہ سب زیادہ یہاں پہ سیکیورٹی کا چیلنج بنا رہا اگر اس کا ایمپیکٹ سیکیورٹی کے اوپر دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے سیکیورٹی کے ادارے بھی جو ہیں وہ اس سے ڈی مورلائز ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ظاہری بات ہے بار بار آ رہا ہے اور انسانی کاؤسٹ بھی ہمیں پے کرنی پڑی ہے سائیکلوجیکلی بھی اب یہاں پہ انٹرنلی بھی دیکھتے ہیں ہم سائیکلوجیکلی ہمیں یہاں پہ افیکٹ ہے اور بیرونی طور پہ بھی ہمیں اس کا اثر ہے کہ بیرونی طور پہ جب یہ ریپورٹ جاتی ہیں ظاہری بات اب یہ ریپورٹ جب پبلیش ہوئی ہے تو اس سے ایک میسج گیا کہ پاکستان جو ہے وہ فی الحال سیف پلیس نہیں ہے اسی طرح سے بلوجستان دوسرے نمبر پہ رہا یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہوئے وہاں پہ تو آپ کو بتا ہے بلوجستان کے اندر جو ہے وہ الیدگی پسند گروپس بھی موجود ہیں اور اس کا نمبر بھی جو ہے وہ ریپورٹ کے اندر آئے اس کے ریفرنس بھی دیا گیا کہ بھئی یہاں پہ بھی سولہ اٹیکس جو ہے وہ ہوئے ہیں اور اکیس جو ہے وہ یہاں پہ امواد ہوئی ہیں سولہ اٹیکس بلوجستان کے اندر ہوئے اور اکیس یہاں پہ امواد ہوئی ہیں اور اس میں ساؤت اور ساؤت ویسٹ بلوجستان کا جو ایریا ہے ساتھ میں شامل ہے اور سیونٹین سویلینز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں وہ بھی جو ہے ان کو بھی یہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا تو دو ایریا سب سے زیادہ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں باقی اگر ہم دیکھتے ہیں پنجاب کے اور سندھ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ دیکھنے کو نہیں ملا گو کے انکریز ضرور ہوئے پنجاب کے اندر بھی ٹھیک ہے جی ریپورٹ یہ بتا رہی ہے سندھ کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا اٹیک ہوا لیکن یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہمیں دیکھنے کو ملا تو یہ ہمیں ریپورٹ بتا رہی ہے اسیس ٹونٹی ٹونٹی فور اگر ایر کی ڈیٹ سیکیورٹی اوورویو دیکھتے ہیں تو اس میں تھری ٹونٹی تھری ملٹنٹ اٹیکس ہوئے جنوری سے لے کے اپریل تک صرف ابھی تک چار مہینوں کے اندر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے وہ تین سو تئیس ہو چکے ہیں چار مہینوں میں تین سو تئیس اٹیکس یہ بہت بڑا جو ہے نمبر ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں تو تین سو چوبیس جو ہے وہ ہم بات ہوئی ہیں اور تھری ایٹی سیون جو ہے وہ انجریز ریکارڈ ہیں اس کے اندر اور یہ پیٹرن ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی اگلے مہینے میں کیونکہ ہر پچھلے مہینے سے اگلے مہینے میں زیادہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم میئی کی ریپورٹ ڈسکس کریں گے تو وہ اس سے زیادہ ہوگی جب جون کی کریں گے تو وہ اس سے زیادہ ہوگی تو جیسی جیسے آگے بڑھیں گے تو بجائے اس کے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ بتر سے بتر ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے وہ ریپورٹ بتا رہی ہے اور اگر ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس ٹائم پہ جو ہے ملیٹنس کے خلاف آپریشن یا ایک ایسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں اس کی ضرورت ہے کہ جو ادارے سیویلین ادارے پلس جو ہے ساتھ میں جو اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ مل کے اس کو آگے لے جا سکتی ہے کہ کس طرح رکھا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ملیٹنسی آتی کہاں سے ہے بارڈر سے آتی ہے اور بارڈر کے ان کے پاس ہے وہ سارے اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کنٹرول کے پاس ہے اور اسی طرح سے جو ادارے جو انٹرنلی کنٹرول کرتے ہیں وہ پولیس ہے تو الٹیمیٹلی پولیس سیویلین ادارے مل کے جو ہے وہ ان اداروں کے ساتھ مل کے ہی کوپریٹ کریں گے تو تب بھی یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہوگا ٹیک ہے تو یہ فیلحال ہمیں ریپورٹ بتا رہی ہے یہ ریپورٹ جس کو ہم نے اسکس کیا اور دیکھنس ور واشنگ